بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لئے ہم ایک فلیٹ سی دی سی ایک چارٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ بتاتا ہے کہ یہاں پر آرد کی سرفس پر یہ موجود ہے اور یہاں پر یہ تو اسے ہم میپ کہتے ہیں اب میپ جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں فیزیکل میپ پولیٹیکل میپ اور ریلیف میپ تو ان تینوں کو ہم باری باری سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہے فیزیکل میپ یہاں پر پکچر میں میں نے آپ کو پاکستان کا فیزیکل میپ بتا رہی ہوں فیزیکل میپ ایسا میپ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ملک کی جتنی بھی اس میں پہاڑ چٹانے سمندر دریا وادیاں جو کچھ بھی زمینیں ہوتی ہیں وہ ساری اس میں رپریزنٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس طرح کے میپ کو فیزیکل میپ کہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ جو میپ ہے وہ ہے پولیٹیکل میپ پولیٹیکل میپ جو ہوتا ہے یہ ایک ایسا انتظامی میپ ہوتا ہے جس کے اندر شہر قصبے اور سرحدیں جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری رپریزنٹ ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر سرحدیں واقع ہیں یہاں پر یہ شہر واقع ہے یہاں پر یہ والا قصبہ تو اس طرح کے میپ کو پولیٹیکل میپ کہتے ہیں تھرڈ نمبر پر آتا ہے ریلیف میپ ریلیف میپ ایسا میپ ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ جو پہار اور چٹانے ہیں ان کی انچائی کتنی ہے اور اس کو لائنوں کے ذریعے بتایا جاتا ہے میٹرز کے اندر یہ تینوں قسمیں ہیں میپس کی فیزیکل پولیٹیکل اور ریلیف اس کے بعد ہے پولیٹیکل میپ اس کے بعد ہے ریلیف میپ سب کو سمجھتے ہیں فیزیکل فطری میپ نقشہ یہ ایک فطری نقشہ ہے یہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک فطری نقشہ ہے یہ بتاتا ہے ہیلز چٹانے ماؤنٹنز پہاڑیاں ریورز ندیاں ویلیز وادیاں اور دوسری زمینی قسمیں یہ ہمارے پاس ہے فیزیکل میپ یہ ہمیں پہاڑیوں کے بارے میں وادیوں کے بارے میں ندیوں کے بارے میں اور زمینی کتنی قسمیں ہیں اس سب کے بارے میں بتاتا ہے پھر ہوتا ہے پولیٹیکل میپ پولیٹیکل سیاسی میپ نقشہ دس ایز یہ ہے اپولیٹیکل سیاسی اور یا ایرمنیسٹریٹیو انتظامی میپ نقشہ یہ بتاتا ہے ٹاؤنز قصبے سیٹیز شہر اینڈ بارڈرز اور سرحدیں بیٹوین کنٹریز کسی ملک کے بیٹوین کنٹریز ملکوں کے درمیان اب دیکھیں یہاں پر اپنی بک میں بھی اور اس ویڈیو میں بھی دیکھیں پاکستان اور افغانستان یہ دو ملک ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے ترمیہ یہ جو بورڈر ہے سرحد یہ نقشہ بتا رہا ہے تو اس طرح کی نقشہ تمام بورڈرز کے بارے میں بتاتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر انڈیا ہے تو یہ جو بلیک بلیک لائن ہے یہ بتا رہی ہے بورڈر کے بارے میں تو ہمیں اس طرح کا نقشہ بورڈرز بھی بتاتا ہے اس کے بعد ہے یہ ہے ریلیف میپس ریلیف کا مطلب ہوتا ہے امدادی میپس نقشہ this is a ریلیف میپ یہ ایک امدادی نقشہ ہے یہاں پر آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا یہ ہے ریلیف میپ it shows یہ بتاتا ہے the height of hills انچائی چٹانوں کی and mountains اور پہاڑوں کی with lines لائنز کے ذریعے ڈراند بنائی جاتی ہیں to show جو بتاتی ہیں height انچائی in meters میٹر کے اندر یہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ریلیف میپ دیکھیں یہاں پر یہ لائنیں ہیں یہ لائنیں بتا رہی ہیں کہ یہ وہ ہے کوئی اس کے بارے میں industry کے بارے میں بتا رہی ہیں اب اس کی جو ہے یہاں پر 100 show کر رہا ہے میٹرز کو یہاں پر دیکھیں جہلم چناب راوی ستلے یہ سارے دریاں ہیں ان کی جو height ہے اس کے بارے میں ہمیں ریلیف میپ بتاتا ہے ساتھ height بھی لکھی ہوئی ہے جیسے یہاں پر 1000 یہاں پر 500 تو اس طرح کا میپ اب ہمیں height بتاتا ہے لائنز کے ذریعے جو کہ لائنز بنائی جاتی ہیں اور وہ میٹرز بھی ساتھ ان کے اندر لکھا ہوتا ہے یہ آپ کا آج کا لیسن ہے اب میں جو ڈیفیکل ورڈز ان کو ہائلائٹ کرتی ہوں ورڈز میں ان کو ہائلائٹ کیا ہے physical mountains rivers valleys land forms political administrative towns cities borders relief اور height اب میں آپ کو ان کے میرنگ بتاتی ہوں physical فطری hills چٹانے mountains بہار rivers ندیاں valleys وادیاں land form زمینی اقسام political سیاسی administrative انتظامی town قصبے cities شہر border سرحد relief relief میپ امدادی نقشہ ٹھیک ہے یہ آپ کا ہومورک ہے آپ نے نورٹ بک پر لکھنا ہے اسے اور مجھے پھر ورسپ کرنا ہے تاکہ میں آپ کا کام چیک کر سکوں